یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو قولن کا یہ ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے بارے میں جملہ سبحانی ما عظیم الشانی انہوں نے فرمایا ہے تو اس کی کیا شریعی حصیت ہے کیا یہ ان سے ثابت ہے یا نہیں ہے سبحانی ما عظیم الشانی بایزید بستامی اصل میں یہ جو واقعہ ہے جو آپ نے سوال کے اندر لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے اوپر کافی شورو گل مچاتے ہیں وہابی مجاز کے لوگ یا وہابی خیالات کے لوگ جو ان کے زیر اثر ہوتے ہیں انہوں لگتا ہے کہ دیکھو انہوں نے اس طریقے سے خدای کا گویا کے دعویٰ کیا بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور اصل میں اس کا جواب حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود ہی دے دیا تھا اپنے جب ان کے ساتھ کے مریدین جو ان کے محبین ساتھ میں تھے اور انہوں نے بھی چیز پر اعتراض کیا کہ آپ جو اس طریقے کے جملے بولتے ہیں تو اس جملے کے اوپر تو شریعت میں وہ شدید حکوم ہے تو آپ نے انہی کے جواب میں ہاتھ و ہاتھ فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا بلکہ جو اس شان کے لائک ہے وہ ہی کہتا ہے اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ میں نہیں کہتا یہ وہ ہی کہتا ہے جس کو یہ کہنا زیبہ دیتا ہے تو بعد میں دوبارہ پھر وہ ہی ان کے اوپر حالت تاری ہوئی یعنی ایسی حالت کے جس کے اندر بندے کا ہوش اس وقت دنیا کے اعتبار سے موجود نہیں ہوتا اور وہ عشق حقیقی کے اندر اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ وہ اس وقت کیا جملے کہتا اس کو معلوم نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہوش واپس بحال ہوا تو انہوں نے مریدوں نے جب ان سے کہا کہ آپ نے پھر یہی سیچویشن آپ کی تھی اور آپ نے اس طریقے کی جملے بولے تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ خنجر لو اور واقعی جو اس طریقے کی جملے بولے اس کی سزا قتل ہے جب میرے موہ سے آئندہ ایسے سنو تو تم خنجر سے مجھے مارنا تو سب لوگوں کو خنجر دیا گیا ہاتھ میں اور خنجر دینے کے بعد کہا گیا ہے کہ آئندہ میرے موہ سے اس طریقے کی جملے ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں سبحان ہوں یا میں سب سے آدھا بلند ہوں تو اس طریقے کی باتوں میں مجھے خنجر مارنا لیکن جب حضرت کے اوپر وہی رکت تاری ہوئی لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ میں نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہے کہ جس کی یہ شان ہے یہ میں نہیں کہتا یہ وہی کہتا ہے جس کی یہ شان ہے تو جب وہی رکت تاری ہوئی تو سب نے سوچے کہ خنجر مارنے کا حکم تھا تو خنجر جس جگہ ان کے مارا جاتا تھا مارنے والے کے اسی جگہ جسم پر جو ہے وہ زخم بن جاتا تھا جب ان کی حالت واپس بحال ہوئی تو دیکھا تمام لوگ جو ان کے گرد تھے وہ گھائل اور زخمی حالت میں تھے تو حضرت نے پھر دوبارہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہی کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا وہی کہتا جس کے جس کو یہ کہنا زیب دیتا ہے تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ تجلی فرمائے کسی ایسے بندے کی زبان سے کوئی کلام کہلوائے تو یہ اس کی قدرت سے کوئی باہر کی چیز نہیں ہے اس کی دلیل آپ قرآن مقدس کے اندر دیکھیں کہ پیڑ سے حضرت موسیٰ نے جب کلام کہے اللہ تعالیٰ نے پیڑ پہ تجلی فرمائی کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں تو حضرت موسیٰ کو وہ آواز جو ہے وہ پیڑ سے سنائی دی اب گویا پیڑ کلام کرتا ہے یا پیڑ نے اللہ کا یا خدای کا دعویٰ کی اماز اللہ تو ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک وطالعہ قادر ہے کہ وہ اپنی بات کو کسی کے بھی ذریعے سے کہلوا سکتا ہے چاہے وہ تسبیح کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو جاندار ہو غیر جاندار ہو تو جب ایک پیڑ سے اس طریقے کے جملے ہو سکتے ہیں کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں جبکہ وہ پیڑ رب نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جناتوں کا جب لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے تو ان کی اقلوں کے اوپر کس طرح سے وہ غالب آتے ہیں کہ زبان کرتا ہے زبان بندے کی ہوتی ہے تو اس میں بھی اس بندے کو کچھ خوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس حالت میں کہہ رہا ہے تو اس کے دماغ پر پوری طرح کنٹرول ہوتا ہے لیکن جب اس کا اثر جاتا ہے تو اس کو خود یاد نہیں ہوتا میں نے کیا کہا تو آپ ان چیزوں سے سمجھیں یہ ناممکن والی چیز نہیں ہے اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو پلکل ہو سکتا ہے اور ہر وہ چیز جو آپ کی ہو سکتا اکل میں نہ ہے تو اس کا وجود نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے بہتی چیز آپ کی اکلوں میں نہیں آئیں گی لیکن اس کا وجود possible ہے جیسے کہ میراج ہے کہ وہ اکل سے ناپنے والا واقعہ نہیں ہے لیکن وہ حقیقت ہے اسی طریقے سے کلام اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن اکلوں سے نہیں طولہ جا سکتا ٹھیک ویسے ہی کہ جب پیڑ پہ تجلی اللہ تعالیٰ فرما کے پیڑ سے پیڑ کلام کر سکتا ہے کوئی جنات کسی پہ کابو کرے اور وہ اس کی زبان سے بول سکتا ہے تو کیا اللہ یہ شان نہیں ہے کہ وہ بھائی حزید یا کسی دوسرے بزرگ کے ذریعے سے کلام کرے اور اس کو یہ کہا جائے کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا ہے کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ یہ میں کہتا ہی نہیں ہوں نا مجھے پتا میں کب کہتا ہوں کہ اس حال میں کہتا ہوں اگر تم سنتے ہو تو مجھے کھنجر مارو تو اس بات کی کفر کا حکم اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ کہا ہے اور اس پر یہ بھی رہے کہ ہاں جی میں کہتا ہوں اور جب اس کے اوپر بندہ آمادہ ہو جائے لیکن جب سامنے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میں نہیں کہتا یہ وہی کہلواتا ہے یا وہی کہتا ہے جو اس کے لائک ہے تو اس طریقے سے وصوصے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں خاص طور سے وہابی صفت لوگوں کے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ وصوصے انہی کے ذہن میں آتے ہیں جو مرجہ پلمبر جیسے وہابیوں کے اسٹوڈینٹ ہیں نام نیاد وہابی جو اپنا آپ کو وہابی کہنے میں شرمات ہیں ان کے اسٹوڈینٹ ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو اقل کے ترازو پہ توڑتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی تو قصے کہانی ہیں قصے کہانی ہیں تو قرآن پورا بھرا ہوا ہے قصے کہانیوں سے قرآن پاک کے اندر بھی پچھلے نبیوں کی پچھلے امت کی قصے کہانیاں ہی بتائی گئے ہیں تو قصے کہانیاں تمہارے لیے ایک ہکایت ہوتی ہے اور تمہارے لیے سبق ہوتی ہے اور تمہارے لیے فیوچر کے لیے تمہارے اس کے اندر سیکھنے کی راہے ہوتی ہیں تو قصے کہانیاں کہیں کہ کسی بھی قصے کو تو جو کرامتوں کا منکر ہوگا بدبخت وہ تو کہے گئی کہ یہ قصے کہانیاں ہیں اب کفر کا حکم بعد لوگوں کو اس لیے اڑتا ہے کیونکہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کے یا صوفیوں سے زیادہ بغز رکھتے ہیں ان کے دلوں میں اور یہ اللہ کا زیادہ بغز ہے تو ان کو اس طریقے کی چیزیں ایک بہانہ ہوتا ہے تنز کرنے کے لیے یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو پورے جسم کو چھوڑ کے ان کی مثال ایسی ہے کہ جو صرف زخم پہ بیٹھ کر وہ زخم کو گندی مکھی کی طرح مطلب اس میں سے اپنا مواد حاصل کرتے ہیں تو ٹھیک ویسے ہی ہے ساری اولی اللہ کی سیرتوں کو ان کی کرامتوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کو تلاشتے ہیں جو ان کی اکل میں نہیں آتی جب ان کی اکل میں نہیں آتی تو اس کے اوپر یہ رائے کا پہاڑ کرتے ہیں کہ گویا یہ توحید کے سب سے زیادہ ٹھیکے دار ہیں اور جو اللہ تعالیٰ بتا ہے کہ کامل ولی گزرے ہیں جو باکرامت ولی گزرے ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ کافی بلند اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان پہ تنز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید کے ٹھیک دار ہے اور ان کو توحید پتہ نہیں تھی حالکہ یہ کل کے نکلے ہوئے چوزے ہیں اور یہ اگر ان کے انکار کرنے سے یا ان کے نام آننے سے کوئی فرق بھی نہیں آئے گا دوسری بات ہے اگر کوئی اس قسم کا بندہ بحث کرتا ہے مثال کے طور پر اپنی مثال دیتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نہیں مانتے تو میں اسے سیدھے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ قصے کہانیاں جو ولی ہوگئے ہم مسلمانوں کے لیے ہیں آپ کو اس سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے تو وہاں بھی لوگ بیکار میں پریشان ہیں ایسا کیوں کہہ دیا ویسا کیوں کہہ دیا تو جس کو برا لگتا ہے وہ نہ سنے لیکن جس کو اچھا لگتا ہے ہم تو سنیں گے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے ان کی نشانیوں سے ہمیں تو نسبت ہے اور نسبت ہی کی وجہ سے الحمدللہ اپنا سارا معاملہ ہے تو ہم نسبت کے وجہ نقائل ہیں بہدب بہنصیب بہدب بہنصیب تو یہ بائی عزید رحمت اللہ تعالیٰ کا جو واقع ہے واقع ہے بالکل درست ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کیفیت اور اس حالت میں آپ کہتے تھے بلکہ آپ نہیں کہتے تھے آپ نے خود اس کا انکار کیا اور خنجر مارنے تک کا حکم دیا جس کا اثر بعد میں لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ ہاں یہ اس صورت میں اس حالت میں کہتے ہیں اور کہنا اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور یہ تو اپنے حدیث بھی سنی ہوگی کہ بندہ جو ہے نیک بندوں کی علامتوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ یعنی بندہ مدد کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ بن جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور حدیث پاک بھی ہے کہ مومن کی فراست چڑھ روکے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن کے مدد کرنا کلام کرنا اللہ تعالیٰ کا دوسرے بندے کے ذریعے تو یہ ناممکن والی چیزیں نہیں ہیں اب رہا یہ کہ اکل میں نہیں آتی تو اکل میں بہت سارے چیزیں نہیں آنے سے ان چیزوں کا وجود ختم نہیں ہوگا دوسری بات مسلمانوں کے ولیوں کا معاملہ ہے مسلمانوں کے لیے اہل سنت کے جو لوگ مانتے ہیں ان کو ماننے دے جائے باقی وہابی قوم کا اس سے کوئی دور سے دور تک واسطہ نہیں ہے جو ویسے ہی کرامتوں کے اولی اللہ کے منکر ہیں تو ان کو یہ واقعہ حضم نہیں ہونے کا اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے ایڈ کیا جائے گا ایڈ کیا جائے گا